سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے امریکہ کا واقعہ میں آپ سے شیئر کروں گے لیکن پہلے آپ کو لیے چلتے ہیں استمبول وہاں پہ آپ کو دکھاتے ہیں کہ ایسے ہی ایک منفرد سٹوری استمبول میں ایک ہوئی ہے جہاں پہ کہ آیا صوفیا میں جو یہ بہت مسجد ہے بڑی وہاں پہ آیا صوفیا وہاں پہ 88 سال بعد نواز تراوی ادا کی گئی ہے آیا صوفیا کو 1934 میں میوزیم کی حیثیت دے دی گئی تھی اور جس کے بعد ترک صدر طیب اردوگان نے 2020 میں عدالتی فیصلے کے بعد اسے مسجد میں تبدیل کر دیا تھا اور اس سال حکومتی سطح پر ماہ سیام میں مزید دوسرے پروگرام بھی تشکیل دیے گئے ہیں اور پہلی بار وہاں نماز تراوی ادا کی گئی ہے سبحان اللہ اور ہمیشہ ایسے ایک ٹورسٹ سپوٹ رہا تھا بردہ اور یہاں پہ جتنے بھی ٹرکی جاتے تھے لوگ گھومنے پھرنے اس کو ایسے ٹورسٹ دیکھتے تھے کہ یار دیکھ کر رہے ہیں اب یہ ہسٹری بہت رچ ہے اس جگہ کی اور بڑا یہاں پہ کام ہوا ہے لیکن طیب اردوگان کی ایک یہ بڑی کامیابی ہے کہ انہوں نے اتنی عظیم جگہ کو دوبارہ مسجد کا رتبہ دے کر وہاں پہ تراوی کی نماز ہوئی ہے اتنے سارے لوگ جمع ہوئے ہیں تو یقیناً اسے ہیوج اچیومنٹ یہی وہ وجہ ہے کہ ترکی کے لوگ اپنے لیڈر سے اتنا پیار کرتے ہیں اور ان کے دلوں میں ان کے لیڈر جیتے ہیں اور بستے ہیں تب ہی جب ملٹری کو بھی آیا تھا یاد ہے لوگ ٹینکوں کے سامنے لیٹ گئے تھے ٹینکوں کے سامنے لیٹنے کو تیار ہو گئے تھے صرف اس لیے کہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ طیب اردوگان کو ہٹایا جائے وہاں سے اور کیوں بے شک عوام کو ایسا ہونا چاہیے اپنے لیڈر کے لیے جب ان کا لیڈر ان کے ساتھ اتنا لائل ہے تو عوام کو بھی ان کے ساتھ اتنی سنسیارٹی اور لائلٹی دکھانی چاہیے کہ وہ ٹینکرز کے آگے لیٹنے کو تیار ہو جائیں آرمی کے اگینز جانے کو تیار ہو جائیں ان کے آگے لیٹ جائیں کہ ہمیں ایسا ہی لیڈر دیکھیں آپ کہاں سے کہاں چیزیں ہو رہے ہیں امریکہ لے کے چلیں گی آپ میں امریکہ لے کے چلیں گی ٹائم سکوئر پہ لے کے چلتے ہیں آپ کو دوسری جانے وہاں بھی گوروں کے دیس میں جہاں پہ ہم بات کرتے ہیں کہ پہلی بار وہاں بھی نمازیں ترہاوی ادا کی گئی ہے جس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر بہت زیادہ وائرل ہوئی ہے اور لوگ پسند بھی کر رہے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں سکرین پہ کہ امریکہ میں جس طرح کے مانٹریال اور کینیڈا سے بھی بہت سے دیگر مسلمان بھی وہاں پہ آئے ہیں جہاں منتظمین نے امریکہ سمیت مانٹریال اور کینیڈا سے آئے مسلمانوں میں سب سے پہلے افطار کے لیے پندرہ سو باکس تقسیم کی افطاری کا احتمام کیا گیا اور پندرہ سو لوگوں میں افطاری تقسیم کی گئی ٹائم سکوئر پر تراوی اور افطار کا احتمام کرنے والی مسلم انتظامیہ کا اپنے پیغام میں کہنا تھا کہ ہم یہاں ان تمام لوگوں کو اپنے مذہب کی وضاحت کرنے کے لیے آئے ہیں جو نہیں جانتے کہ اسلام کیا ہے آج وہ جان جائیں گے کہ اسلام امن کا مذہب ہے پیار کا مذہب ہے اسلام کا دوسرا مطلب ہے امن ہے اور ہمیشہ سے اسلامفوبیا کے ذریعے لوگوں کو اسلام سے دور کیا گیا ڈرائیا گیا نوز باللہ استغفراللہ اسلام کے ساتھ دہشتگردی کو جوڑا گیا جبکہ اس میں کوئی حقیقت نہیں تھی اور لوگ یہ سمجھ بیٹھے کہ اسلام میں دہشتگردی ہے اور وہ جہاد کو ہمیشہ غلط انٹرپریٹیشن کرتے رہے غلط شکل دکھاتے رہے جس کی وجہ سے اب دنیا میں یہ واضح ہو گیا ہے اس میں امران خان صاحب کو بھی کریٹ جاتا ہے کہ اسلامفوبیا کے ڈے منایا جا رہا ہے قوام متحدہ میں ساتھ ساتھ دنیا بھر میں لوگوں کو معلوم پڑ گیا ہے کہ دہشتگردی اور اسلام دو الگ الگ چیزیں ہیں ان کو ساتھ ملانا بہت غلط اور نائنصافی ہوگی تمام مسلمانوں کے ساتھ بلکل جی اور یہی میں اسے بات کہہی تھی کہ ہم نے یہ اللہ کیلئے الحمدللہ کسی نے تو کی کسی نے تو کی اور خان صاحب نے کی تو اس لیے آپ بس دیکھیں کیا ہوتا ہے چلیں جی